ساتھیو آج میں لے چلتا ہوں آپ کو علموڑا کے ایک راچین مندر ماں کالی کے درسن کرانے کو یہاں مندر علموڑا پتھراغر والے راستے میں فالشیما گرام میں اسٹیت ہے اس مندر کو جانے کے لیے گاؤں کے بیچو بیچ سے ہو کر جانا پڑتا ہے علموڑا تحصیل کے رکار میں کل چار سو اٹھائیس گاؤں آتے ہیں انہیں سہر کے نزدیک سب سے بڑا گاؤں مال ہے اس کے بعد یہ فالشیما کا نمبر آتا ہے فالشیما گاؤں کی آبادی 874 ہے آج اب فالشیما گاؤں کا محتو علموڑا میں کافی بڑھیا ہے سہر کا ایک پرمک پرشکشن سنگستان ای ٹی آئی اسی گاؤں میں اسٹیت ہے اس کے اتر ایک ادھائیسنکر ناٹی ایک آنمی بھی اسی گاؤں میں آتا ہے یہاں تھاگر بہل گاؤں ہیں جہاں بسٹ جاتے کے بہلتا ہے یہاں جس راستے میں آپ مجھے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہاں راستہ پیدل راستہ ہے یہاں راستہ آگے پڑھنے والے گاؤں ٹاٹک بیروڑا اور دھنکھولی کو یہاں سے سہر سے جوڑتا ہے اتنی خوبصورت جگہ پر پہنچ کر کے دل یہ سوچنے کا مجبور ہو جاتا ہے کہ ان سہروں کا ایک راستہ گاؤں کو بھی کھلنا چاہیے بہت بیمار ہے یہ اس کا ہوا پانی بدلنا ہی چاہیے اتنی تیج زندگی کی جینے کو سانسیں کم پڑ جائیں جندہ رہنے کو اسے کچھ آوارا پل ملنا ہی چاہیے دھوک ترستی رہتی ہے کسی گوھری کے دیدار کرنے کو ہر چھت کے اوپر ہی اب ایک سورج کھلنا ہی چاہیے کوئی کسی کو جانتا نہیں کس طرح کا رواج ہے ہر مہینے یہاں کوئی پرو کوئی تیوہار ملنا ہی چاہیے سارے بدن پر کالک کی چادر اوڑ رکھی ہو جیسے کسی روز اسے چندہ نور حلدی بھی ملنا ہی چاہیے اور یہ باتیں کرتے کرتے ہم یہ لگ بھگ مندر پہنچ گئے ہیں ادھر ادھر آس پاس دیکھیں کتنے پیارے نہ جا رہے ہیں یہ بلکھاتی بھی ندی جیسی یہ روڑ نیچی گو جاتی بھی لوگ ابھی آتے جا رہے ہیں اور یہ اب میں مندر پہنچ گیا ہوں اب کراتا ہوں درسن آپ کو مندر کے اب بات کرتے ہیں اس مندر کے بارے میں تو بہت پرانے سمی کی بات ہے لگ بگ کہنا چاہیے کہ دہی سو ورس پرانی ہیں تو اس چھیتر پر تب ایک راکشسی مایہ کا آتنک چھایا ہوا تھا بہت ساری جنہانی ہو رہی تھی تب اس چھیتر کے واشیوں نے بھگوٹی سے دیا کی پکار کی اور ماتا نے دیا میں آ کر ان کی پکار سنی اور ان کی رکشہ کی تب گاؤں والوں نے یہاں پر لگ بگ دہی سو ورس پہلے ایک چھوٹا سا مندر بنوایا اس کے بعد لگ بگ ڈیڑھ سو ورس پہلے کوئی بنگالی بابا یہاں پر آئے انہوں نے اس مندر کا تب زیرو نظار کروایا یہ ایک اسٹکونی مندر ہے اور یہاں پر شاکشات کالی کا واس کرتی ہے بتایا جاتا ہے کہ تب اس سمائے اس ستان سے نیچے کی طرف پانی بھی ہوا کرتا تھا اور ایک چھوٹی سی دھرم سالہ بھی تھی وہ بابا اسی میں رہا کرتے تھے اندر زیرو ندار کے بعد پھر فالشیما کے نیوازی اس مندر میں ہر سال ہر چھے مہنے میں اس مندر میں پارٹ کروایا کرتے تھے جیسے جیسے سمائی بیٹا گیا فالشیما واسیوں کی یہ پرمپرہ دھیرے دھیرے لپت سے ہوتی چلی گئی اور اب بلکل ہی ختم ہو گئی ہے یہاں پر یہ مندر اتنا جاگ رہا تھے کہ یہاں پر آج بھی یہاں پر نتی راتری میں ایک بھاگ اوشیہ آیا کرتا ہے ہنکار بھرتا اور چلا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ میا کا بھاگ ہے جو کہ یہاں پر اس چھیتر کو نیہارنے اس کے رکشہ کرنے آتا ہے اور اپنے ہنکار سے دست آتماؤں کو یا دست مایاوی سکتیوں کو یہاں سے بھگا دیتا ہے تو یہ تھی اس مندر کی پرانی کہانی اور بات کرتا ہے آگے کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ نیچے جو آپ کو ابھی دکھائی دکھائے جا رہا ہے یہاں پر ابھی ایک اب ہوای اڈا بھی بنایا جا رہا ہے یہاں پر ایک ہوای اڈا لگ بگ بن چکا ہے اور دیکھیں آس پاس کے نظارے سامنے الموڑا آس پاس کے سامنے کی ساری چوٹیاں آپ کو دیکھنے کو بنیں گے سامنے چیتائی مندر کا علاقہ فالسیماں گاؤں کا علاقہ بلکل سامنے دیکھے گا آپ کو چیتائی مندر کا علاقہ بھی دیکھے گا ادھر کو جائیں گے پننو نولا ادھر جیتی کا علاقہ سالم پٹی پوری لمگڑا جلنا ڈھورا اور ادھر نکٹورتی گاؤں سارے پورا الموڑا چھیتر یہ سب دیکھتا ہے اسی وجہ سے یہاں ایک طریقے سے اس چھیتر کی بھی دیوی ہے جو کی اس چھیتر کی پوری پوری رکشہ بھی کرتی ہے تو یہ تھی باتیں فالسیماں مہاکالی کا مندر کے بارے میں اس کے اتحاس کے بارے میں اس کے جیرنو دیار کے بارے میں اور یہاں کے آس پاس کے پرمک اس تھلوں کے بارے میں اب یہاں پر ہی میں اپنا یہ ویڈیو کو سمپت کرتا ہوں اور اب ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تلک کے لئے آپ کو گجیندر سنگھ بسیلہ کا پیار بھرا نمسکار موسیقی